السلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا اللہ کو شکر میں نے آج کو سوال یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت نریندر موڈی کی تو نریندر موڈی سب سے بڑے کہہ لیں کہ ایک دیموکریٹک مانے جو آ رہے ہیں کیونکہ ان کی ملک میں جمہوریت بڑی زبردست نظر آتی ہے ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نریندر موڈی ہیں وہ بوس ہیں ہمارے ملک کے اور ان کی گواننس بڑی اچھی رہی ہے اور نو سال پورے کی ہیں انہ اپنی حکومت کے تریب کے جو ہے نا وہ جو ہے نا الفاظ نہیں ہے کیونکہ دنیا کے اندر ان کو جو ہے نا رسپیکٹ دی جا رہی ہے ایک تو وہ ایک تو اپنی عوام کے لیے وہ سب بہت جو ہے نا مخلص اپنے عوام کے لیے جو پرائیم میرسٹر موڈی جو کہ میں جو مجھے خود جو ہے نا کچھ پرائیم میسٹرز میں جو ہے نا ہم انسانیت کے ناتے بات کروں کیونکہ وہ آپ کی لرائی جگرے ایک سائٹ پہ کر کے اگر آپ بات کریں تو آپ کو اگر اسٹم بات کریں اسٹم ج جو ہے طیب اردوگان اور یہ موڈی اسٹم ہمارا جو ہمارا لیڈر ہے امرار آن کھان یہ تین اسٹر لیڈر ہے جو دنیا کے اندر ماننے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو رسپیکٹ دی جار ہے امران کھان کھا دنیا کے اندر رسپیکٹ ہے موڈی میں دنیا کے اندر رسپیکٹ آس ہے اگل ہم بات کریں اسٹم موڈی نے اپنے ملک کو بہت حیث مقلق کو بہت ح difl نڈ کیا وہ اس نے اس نے ملک کی لیے کر دیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ام اپنے ملک میں ان کے ملک سے ہم وہاں پہ لگائیں انڈسٹریز لگائیں کہ جو کوئی اب سپیس نہیں بان رہی کہ دیکھیں اس نے ایسا کر دیا کہ وہاں ملک میں سپیس نہیں بان رہی کہ انڈسٹریز میں دو سے تین چیزیں یہ ہے کہ جو مجھے بہت پساندہ خود جو پساندہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی آتے ہیں وہاں پہ انویسٹرز آتے ہیں ان کو فری اور ان کو آسک کرتے ہیں جگہ فری دیتے ہیں ان کو چھے ماہ کے لیے ان کا ٹیکس ہوتا ہے چھے ماہ کے لیے اس جگہ کا کوئی کرایا ہوتا ہے کوئی چین ان کو انڈسٹریز لگانے دیتے ہیں اور وہ جو ان کے جو اپنے منسٹرز بکرا کہنے ہیں کہ موڈی جو اب بیچ رہا تو وہ دنیا کا اندر مانا کرنا ہے وہ بندہ ہے یہ کہہ نہیں سبتہ ہے تریف کے لائے کو تریف جتنی کارو کام ہے کسی کی ان تین منسٹرز کی بات کریں کیونکہ اسنا موڈی ہی چال رہا ہے ملک کے اندر جو بہت جو ہے نا اس فیمس پرائیم اسٹر موڈی آپ خود دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ فیمس ہمیں نریندر موڈی ہی نظر آتے ہیں ہر ایک ملک ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کیا اسلامی ملک ہیں کیا نون اسلامی ملک ہیں سارے کے سارے یہی چوار ہیں کہ ہم لوگ نریندر موڈی کے ساتھ یہ ان کی کانٹری کے ساتھ اچھی تعلقات قائم کریں اور خاص کر ان کی عوام کے ساتھ تو اتنا مدلب کے دیکھیں نریندر موڈی نے اپنے آپ کو بنوایا ہے ان کی جو گواننس ہے وہ بڑی سٹیبل نظر آئی ہم لوگوں کو دیکھیں ایک جب نیو منسٹر آتا ہے نا وہ پہلے تین ماہ جب تین ماہ دو تین سال جب یہ موڈی آیا تھا نا تب نوازشیب اکومت ہے پاکستان کے اندر تو اس ٹائم جو ہے نا موڈی نے بڑا کچھ کیا تھا مسلمانوں کو مانا تو ابھی جو موجودہ حالات ہیں وہ مسلمانوں کو بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کروکہ نا ٹائم نہیں ہے اگر آپ یہ کام کریں گے نا کلاب یہ بات کر رہی ہیں کہ مانا جاتا وہ مانا جائے کیونکہ وہ ایک تو ریسپیکٹ ان کی دنیا کے اندر ریسپیکٹ ہو پا رہی ہے تو خان صاحب عمران خان خود ان کی طریفیں کرتے ہیں ان کی پالیسیوں پر تکتے ہیں جس طرح کا موڈی ہے ان کو انہوں نے جو پالیسی بنائی ہیں میں خود بہت خوش ہوں ان کی پالیسی بہت اچھی ہیں جس کی ویعہ سے ان کے آئے دن آپ کو پتا ہے ان کا اٹھارہ ملوکمین کا ہمارے دیس کے پردھان منتری نارند موڈی جی کو انڈیا میں تو پیار ملتا ہی ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ نارند موڈی جی کو پاکستان کے لوگ بھی کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ سب دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اگر نارند موڈی جی پاکستان میں چناؤ لڑے تو پاکستان کے چناؤ میں بھی وہ جیت کر پاکستان کے پردھان منتری بن سکتے ہیں پاکستان کے کچھ independent news reporters نے پاکستان کے لوگوں سے نارند موڈی کے بارے میں پوچھا تو وہاں کے لوگ نارند موڈی جی کے بارے میں تاریف کرتے ہوئے پائے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کاش پاکستان میں بھی نارند موڈی جیسا کوئی پردھان منتری ہوتا تو چلیے دوستو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ نارند موڈی جی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں انڈیا والے یہ جو ابھی ان کی میٹنگ ہونے جاری ہے جو یو ایس جارے وہ ڈریل بھی کریں گے یعنی انڈیا یو ایس ملٹری ڈریلز ہوں گی وہ ملکے پروجیکٹس کریں گے وہ ملکے ملٹری کوپریشن کریں گے ملکے وہ پروجیکٹ بنائیں گے پلینز بنائیں گے اسلا بنائیں گے یا اس طریقے سے جو پھر ٹکنالوجی کے اوپر کام کریں گے ایک وہ کنٹری جو یو ایس کے ساتھ ملکے کام کر رہا ہے اور ایک وہ کنٹری جو یو ایس سے ہی سمان لے کہ جو ان سے اپنا ڈیفنس پورا کرتا ہے کوئی مقابلہ ہوگا نہیں سری یہ تو آپ نے وہ عجیب سا مقابلہ کروا دیا ہے دیکھیں ایسا مقابلہ نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا اور انڈین ڈیفنس سسٹم ہم لوگ نا انڈین سڑکوں پہ انڈین ڈیفنس پہ انڈیا کی ترقی پہ ہم لوگ باتیں تو کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے یہ تو میں نے لاس ویڈیو بھی بتایا یہ اتنا اوپر اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری آرمی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جذبے کی طاقت ہے جی ایمان کی طاقت ہے یہ ہے وہ ہے بھائی جن سرچ کریں گے نا تو جذبے آپ کو نظر آجیں گے جو پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ باتیں جو ہے نا وہ بیس سال پہلے اچھی لگتی تھی یہ باتیں اب یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی سچ بولیں اپنے ملک کو ضلیل نہ کروائیں جھوڑ بول کے غلط بات نہ کیجئے اس کے علاوہ ایکانومی کی اگر بات کریں اس time دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی ایکانومی ایک سائٹ پر دنیا کی جونسی ہے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ایکانومی ہے پاکستان اس کا بھی کمپیریزن نہیں ہے عابید بھائی یہ بتائیں دیکھیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں جی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے اوپر ہی ہم زیادہ تر آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ وہ ہمارے فیوریٹ آپ کے موڈی جی بھائی جان ہر ویڈیو میں یہ کہنا ضروری ہے جی سر کلاس کو کلاس ماننا ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھی بات ہے میں جو بات کرنے والا ہوں پاکستان یہ عابید نہیں کہہ رہا موڈی آئی لف یو میں نے بھی کیا بتایا کہ کوئی پاؤں میں گر رہا ہے کوئی آسمان پر نام لکھ رہا ہے کوئی اپنے کانگرس میں بولا رہا ہے اس پیس کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ بولا رہے ہیں تو کوئی کلاس ہیں وہ اگر میں انہیں پسند کر رہا ہوں تو پوری دنیا انہیں پسند کرتی پہلے انہیں پکڑو پہلے ان سے بات کرو جاگے کہ یار آپ موڈی کو امن کا ایوارڈ بھی دیتے ہو موڈی کو پیس کے لیے بھی بلاتے ہو موڈی کا نام اسمانوں پر بھی لکھ دیتے ہو انہیں گے نا انہیں بوس بھی کہتے ہو آپ اب وہ آٹوگرام بھی مانگ رہے ہیں وہ ایک جو اسٹیلین تھے اسٹیلین وزیراعظم تھے میرے ہر سے تو وہ آٹوگرام مانگ رہے ہیں جی اور وہ امریکن وزیراعظم کہہ رہے ہیں موڈی is the boss یعنی کہ big boss تو بھائی موڈی موڈی ہے اسے آپ نہ اس طرح ہزی لیا کریں وہ سیلیا کے انہوں نے بولا تھا موڈی ازی باس اور جو دوسرا تھا وہ امریکن نے بولا تھا خیر جو بھی اب بولا تھا چاہے سیلیا نے یا چاہے امریکہ نے بولا تھا یہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے موڈی میرے اس لیے فیورٹ ہیں پی اے موڈی کے وہ یہ کام کر رہے ہیں پبلی کے لیے مجھے یہ بتائیں یہاں پاکستان کے اگر بات کریں پاکستان میں کوئی موڈی کیوں نہیں اٹھ پاتا سر موڈی اٹھنے دیا جاتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی شاید بڑے لوگ الیگیشن کریں جی پاکستان میں موڈی اٹھانا چاہ رہے ہیں سر جب تک ہم اپنی لالچ اپنی چوری اپنی خرابیاں ختم نہیں کریں گے اور ایک تو کوئی ہوتا ہے نا ٹیڑے کو سیدھا کرنے والا بھائی جان تو ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ موڈی جیسی کوئی کلاس پاکستان میں آئے جو ان سارے ٹیڑوں کو سیدھا کرے اور ہماری کنٹری کو ایسے جمپنگ کرتے ہوئے اوپر لے کے جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں سر جمہوری نظام ادھر ہے دیکھئے نا ادھر ایک قوم نہیں ہے ادھر ہندو ہیں سکھ ہیں کرسچنز ہیں مسلمان ہیں اور بہت سی ایسی قوم ہیں جن کا شاید ہمیں پتا بھی نہیں ہے اب وہ سب لوگوں کو دیکھئے نا کہ وہ گھر کا بڑا جو ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کو لے کے چلنا ہے اب وہ پورے بہارت کو اتنا بڑا بہارت دنیا کے دوسرے نمبر پہ میرے خلصے عبادی ہے اب پہلے پہ دیکھئے آ چکے ہوئے ہیں دنیا کے پہلے نمبر پہ ہیں اتنی بڑی کنٹری کو لے کے چل رہے ہیں اب اتنی بڑی کنٹری میں آپ کا حیال ہے مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے ہر جگہ پہ مسئلہ مسائل ہوتا ہے ادھر لاہور میں روز ڈیلی بیس پہ ہم دیکھیں کتنے قتل ہوتے ہیں کتنے جو ان سے ہیں وہ چوریاں ہوتی ہیں کتنے ڈھاکے ہوتے ہیں ادھر تو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ مسلمان نے مسلمان کو مار دی ہے ایک لوجیکل بات ہے یہ میں ہر ایک سے سوال کرتا ہوں کہ ادھر کوئی مارے تو وہ انسان ہے انڈیا میں کوئی مارے تو وہ مسلمان ہے سر میں آپ کے سوال کا جواب آئی دے ہی نہیں رہا ہوں میں اپنی سوال کر رہا ہوں آج اچھا بات سنیے گا انڈیا میں نے چائنہ کی مسجد کے اوپر جو بات کی تھی ابھی دیکھیں یہ مولبی صاحب جو مہنگائی کے لیے باہر آکے بیٹھ گئے ہیں سڑکے انہوں نے بند کر دی ہیں لوگ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ڈیڑھ گھنٹہ میں زلیل ہوں دھوپ میں آگے مال رکھا ہوا ہے بائیک کے اوپر زلیل ہوں راستے نہیں مل رہے لوگ عورتیں بچے سب فسے ہوئے راستے کے بیچ میں اب مجھے بتائیں آپ مہنگائی کے لیے تو نکل کے آگے ہو وہ فرانس کا کوئی سفیڈ تھا اس کے لیے آپ نکل آئے جی اسے نکالو ملک سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گھساکھی کر دی ہے اب میں ان سے طریقے لبائیکوں میں میسی دیتا ہوں کھڑا ہو کے اور بڑی ذمہ داری سے میسی دیتا ہوں کہ سر اب یہ آپ چھوٹی سی بات کے لیے نکل آئے ہو مہنگائی کے لیے آپ دیندار ہو آپ تو کہتے ہو کہ ہم دین کا جو ہے نا ٹھیک ہی ہمارے پاس ہیں لوگ گل کر کے دہاوے ہم فرانس کے اسے سفیڈ کو بھیج دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اب کہا ہو مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے وہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی یہ بات اٹھائی دی جو بائر نکلے ہوئے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں ابھی جو بیٹھے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا جو باہر نکلے ہوئے ہیں بھائی میرے دیکھیں ابھی تو آپ نکلے ہیں سیاست سیاست کے نکلے ہیں نا باہر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے باہر نکلو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے میں کہتا ہوں اب وہ طرح کے لبیک جو ہے وہ اتنا پاپولر عمران خان صاحب کے بعد میرے خیال سے یہ والی پارٹی کو اوپر اٹھا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف کرے گا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کر کے دکھاؤنا بھائی بولونا چائنا کے لیے میں بول رہا ہوں ایک عام سیویلین جس کا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے جب آپ کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تھوڑا ٹائم دیں لیکن نیچے کمنٹ جب آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ابید بھائی اتنا نہ بولا کریں کسی دن آپ کو خطرہ نہ ہو میں بھی آپ کو پرسنلی بڑا کہا چکا ہوں کہ آپ بھائی تھوڑا لیمٹس میں کمنٹ کے اوپر میں آپ سے جب ویڈیو پہ آتے ہیں تو آپ میرے کابو میں نہیں آتے ہیں جذبان سے بھائی پتہ ہے کیا آپ کا کوئی لینا نہ دینا نہ آپ کا پیسوں سے کوئی کنسر لے چکری ہوئی نہیں ہے چکری ہوئی میں تو انڈین ایجنڈ نہیں ہے میں انڈین ایجنڈ نہیں ہوں میرا ڈیلی کا یہ کام ہے میرا ڈیلی کا کام ہے انڈین کانٹنٹ انڈیا کی جو اچیویمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں پاکستان میں بہتری کے لیے بات کریں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ انڈیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے لیکن مجھے اکثر کچھ باتیں کرتے ہو کہ دھر لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات کریں یہاں پہ کوئی لوگ پبلک گسے میں نہ آجے آبید بھائی کے سامنے جب کیمرہ جب یہ مائک آتا ہے آبید بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے بیماری ہے سمجھ لے بچپن سے سچ بولنے کی اور پورے گھر والے مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ تیرا سچ کسی دن تجھے مرواتے گا اور میں ان لوگوں کے لیے میسیج ہوڑنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں مجھے بہت میلز آتی ہیں کہ آبید بھائی کو بولو اتنا نہ ایسے بولا کریں ان کے میسیج میں آپ پورا پڑھیں گے تو اس میسیج میں لکھا ہوتا ہے کہ آبید بھائی ہمیں آپ کی فکر ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے وہ مجھے یہ کہتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ دل سے ابھی تو یہ بتا رہا ہوں ابھی مجھے کوئی میسیج آتے ہیں آبید بیٹا دل جید لیتے ہیں یہ گین کریں دل ایسا ہو جاتا ہے آبید بیٹا آپ ہمیں بڑے پسند ہو مطلب بڑے میسیج آتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ یار ان کے لیے معذرت ہے جو کہتے ہیں کہ یار ہمارا میسیج جو ہے نا آپ نے نام لے کے بولنا ہے دیکھیں یہ وہ ہزاروں لوگ ہیں ابھی میں کسی ایک کا دو کا نام لوں گا تو وہ بچارے نراز ہوتے ہیں کہ یار ہمارا نام نہیں آیا بہتر بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بہت سے میسیج آتے ہیں کسی کا دل رکھا جاتا ہے پھر کسی کا دل ٹوٹ بھی جاتا ہے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور ایک چیز لاس میں میں آپ سے پوچھوں گا دیکھنے والوں سے بھی اور آبید بھائی آپ سے بھی لیکن وہ لاس میں میں پوچھوں گا ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں مجھے یہ بتائیں اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر وہاں پہ جاتے ہیں اور رشیا یوکرین وار جونس یہ ہے اس میں پیس آتا ہے تو کیا انڈیا کی پوزیشن کدھر چلی جائے گی وہ ایک میسیج مجھے آتا ہوتا ہے کہ آبید بھائی ایک ہی دل ہے اور کتنی بار جیت ہوگے تو یہ مودی صاحب کو ہی کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب ایک ہی دل ہے ہمارا کتنی بار جیت ہوگے دنیا میں پیس بھی آپ کروا رہے ہو امن بھی کروا رہے ہو جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کی صلاح بھی کروا رہے ہو اور دنیا کا سوپر پاور گھٹنوں پہ آگیا ہے بھائی جن میں تو یہی کہوں گا کہ دنیا کا سوپر پاور گھٹنوں میں آگیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے اور ان کا ریکارڈ چیک کیجئے سر آن ریکارڈ دنیا میں دوسری بار اور دوسری بار وہ پرائم میریسٹر مودی صاحب کانگرس میں جا کے ان کے فائدے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جو ساری زندگی ہم لوگ امریکہ سے فائدے مانگتے رہے ہیں اور ساری زندگی ہم لگے رہے ہیں کہ امریکہ فائدہ کرے گا امریکہ یہ امریکہ ایڈ دے گا تو وہ ملک دیکھیں آج مودی کے محتاج ہیں جو بات ہے بھائی وہ کرنی چاہیے مجھے یہ بتائیں میں نے جو سوال کی ہے مجھے یہ بتائیں کیا فائدہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیس رشیہ یوکرین کو خاص طور پر میں فوکس کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں میری نظر میں میری اسٹرائی سر ہوگا کیونکہ رشیہ بھی انڈیا کا دوست ہے اور یوکرین کے بھی مخالفت کبھی نہیں انڈیا نے کی انڈیا جس کام میں گز جائے گا وہ کام کر کے باہر نکلے گا کیونکہ انڈیا پاور ہے امیر لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ امیر لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ادھر تو بتایا جاتا ہے انڈیا میں واش روم نہیں ادھر تو بتایا جاتا ہے انڈیا میں غربت بہت میں نے ابھی ایک میسی دیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے انٹرنیٹ کا دور ہے ایک منٹ میں پکڑ دیتے اور بڑا ہی زلیل کرتے ہیں آپ تو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے وہ آپ کے ٹوٹے بنابنا آگے آپ کے ٹوٹے کر دیتے ہیں وہ یقین مانو ملکل ایسا ہی ہے ہم یہاں پہ مظلہ ویڈیوز میں جذباتی ہوگے بہت سے لوگ ہیں عبید بھائی جو ایسے کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں آپ انڈیا کی طریف کار رہے اور اتنی اللاجیکل بات کرتے ہیں جو انڈیا میں غربت ہے انڈیا میں واش روم نہیں ہے جب وہ ہی کلپس میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں اور مجھے خود دکھ ہوتا ہے کہ یہ بندے نے اپنی طرف سے تو پاکستان کی فیور کی ہے لیکن یہ الٹا پاکستان کی بیسٹی کروا گیا یعنی جھوٹ بول کے زلیل کروا گیا ہے وہ اور زلیل دیکھو جھوٹ بول رہے ہو یہی بات آپ نے سچ بولی ہوتی لوگا آپ کو لائک کرتے لوگا آپ کو پسند کرتے کہ یہ سچ بول رہے ہیں جی بلکل لیجنڈ کہنا چاہیے کیوں نہیں کہنا چاہیے آخر یہ کیوں کہنا چاہیے تو یہ وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ عوام کی جب نیڈز پوری کرتی ہیں جو ان کی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو پھر عوام آپ کو اکسپٹ کبل کرتی ہے جیسے یہ پاکستان میں کچھ لوگ جو پرانے بابے بغیرہ ہیں وہ کہا کرتے ہیں وہ نونلی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو آج کل کی جو موسٹی جو جنگ جنریشن ہے وہ عمران خان کیوں کہا لی کیونکہ ہر کسی کا اپنے اپنے ذہن ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری نیڈز پوری کی اور جنگ کہہ دیا ہمارے یہ نیڈز پوری کی بات یہی ہے کہ وہ میرے خیالک مطلب انہوں نے اپنی عوام کی جو تمام ایج کی لوگوں کی نا اب نیڈز پوری کی ہیں ان کی رکوائرمنٹس پوری کی ہیں یہی وجہ اور کچھ نہیں کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت ہے جمہوری ملک ہے وہ اور بڑی اچھی جمہوریت چلاتا ہے وہ یہی بات اگر ہم نے اندر مودی کی گھرتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کی سوئی جو ان کا کہا مانا جو ان کے لیے کام کیا جائے تو اس بندے نے اپنے ملک کے لیے کام کیا اور آج ہر ایک ملک اس کے سامنے جھکا ہوا ہے دوستی کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں نا جب بھی آپ بڑے لوگ آپ فرد کریں ادھر اس کی مسائل ہے ایک عام سے مسائل ہے جب بہت جب بندہ عام ہوتا نا اس سے کوئی دوست نہیں کرنا چاہتا ہے ایسے بات کہتے ہیں فوارک سے آئیسے فلا ولا لیکن جیسے وہ وہی بندہ چند سال بعد ترقی کر لے پھر اس کو سلام کرتے جو نئی بھی رشتدار ہوتے وہ کہتے ہیں محمد پتر فلا لینے پتر یہی کہ وہ جب ترقی کر رہے ہیں جو گوگل کا سی او ہے وہ کون ہے انڈین ہے ایسی وہ آج ساتھ ترقی کر رہے ہیں اس لب وہ کہتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہو بینیفیٹس ہو وہ ان سے وہ چاہتے ہیں ان کو بینیفیٹس ہے اس لیے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی وجہ آتا ہے مطلب انڈیا کی کانومی بھی بڑی ہے تیسے نمبر پر میشہ جاتی ہے گاڑیوں کے لئے ہاں سے دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جیپین کو بیٹ کرنے کے بعد ابھی بھی دیکھا جائے تو وہ ٹیسلا وہاں پر لانچ ہو رہی ہے گوگل ایپل سٹور وہاں پر بن چکا مطلب کہ نرندر مودی نے کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں وہ یہ نہ کہہ اس کو سننے کو ملا اور کہ نرندر مودی بڑے اچھے لیڈر ہیں باز ہیں اور وہ اپنے ملک کو بڑا اچھا چلا رہے ہیں یہی پاکستان کی بات کی جائے تو ہم انڈیا کو اپریشیٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ساتھ میں کہتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم ان سے تجارتی تعلقات بھی نہیں رکھتے یہ سب بگواس ہے جی میرے خیال مطابق جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا تب دیکھ لیں تب ہی یہ صرف ہوتا ہے کہ ایسے فلان فلان لیکن جب انڈیا کا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں ہمیں اس کے صرف دوستی بڑھانی ہوگی یہ کچھ وجوہات ہے سیاست کی خاطر ہمیں عبام کو خوش کرنے کے لیے انڈیا نے ایسے کر دیا ہم نے ایسے کر دیا یہ بلکل سب جھوٹ ہے میں جو سمجھتا ہوں میں نے تقریباً ڈیٹ سال ٹیچنگ بھی کیا ہماری پاک سلڈی کے اندر سب ٹوٹلی جھوٹ لکھا ہوا ہے ہم کو جو اصل چیز ہے وہ ماننی پڑے ہوگی بس اور کچھ بھی نہیں ہم اپنے پرائے منسٹری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارا نظریہ ہے کیا ان کو لے کر یہی بات اگر ہم نریندر موڈی کرتے ہیں تو ان کے لوگوں کا بڑا اچھا نظریہ ہے نریندر موڈی کو لے کر وہی بات آگی نا یہاں لوگ بٹے ہوئے ہیں کچھ نواشری کو فورٹ سپورٹس کرتے ہیں کچھ امرانکہ کرتے ہیں کوئی بڑاوال بھتے کو کرتے ہیں لوگ جب بٹوار ہوگا یہی چیز ہوگئے اتر جو میجورٹی زیادہ میجورٹی وہ نریندر موڈی ان کی ریکوائیڈ میٹس پر جیسے آپ نے ٹیسلا کی بات کی ہے ایپل کی بات کی ہے مطلب کہ انہوں نے میرے جو انہوں نے دیکھا انہوں نے سرچ کی ہوگی دو چار سال چین سال سال آٹھ سال سرچ کی ادھر سے ہمیں ریونیو جنریٹ ہوگا پروفیٹ حاصل ہوگا تو اس لیے لوگ انہوں نے دیکھا کہ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نریندر موڈی اپنی عوام کیلے اندر اس شعور پیدا کر چکا ہے شاید ان کے ساتھ کوئی ماہی دن وغیر ایگریمنٹس ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے لانچ کی ہو میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے جو باتیں کی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آج تک جتنی بھی ویڈیوز کی ہیں کوئی ایک جھوٹ میں نے بولا ہو کوئی جھوٹ ہی تریف کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں شوے بھائی ہمیں اپنی آرڈینس کو میرے خیال سے اور کیا پیار دیتے ہیں مائیں الگ پیار دے رہی ہیں بہنیں الگ پیار دے رہی ہیں بچے الگ پیار دے رہے ہیں بوڑے الگ پیار دے رہے ہیں اتنا پیار پاکستان میں رہے کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ اتنا پیار بھی ہمیں کوئی دے سکتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر انڈیا سے جسے تو ہم نے سارے زندگی ٹیرلیس سمجھا ہے اپنا دشمن دونا ہے اور جو ہمیں ٹی وی پہ دکھاتے تھے ہمیشہ کہ انڈیا میں تو بہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہو گئے تو ہم تو زینی طور پر دشمن بن چکے ہوئے تھے جب سٹیڈی کی جب ہم نے دیکھا انٹرنیٹ کو سوشل میڈیا پر دیکھا پھر سمجھ آئی پھر وہ شوک بڑھتا گیا اسے مزید اور دیکھتے گئے ان کی ترقی کو اور ما شاء اللہ انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ہوئے بھائی جان کیا باتیں کہا رہے ہیں تریفیں کری جا رہے ہیں انڈیا کی سن کے سن کے کیا لگ رہا تھا یہ کوئی انڈیا سے آیا بندہ ہے نہیں انڈیا سے نہیں آیا ہوا اصل میں ٹھیک ہے وہ ایک جو ہے ایک بات ان کی تریف کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہم سے ہر چیز میں آکے ہیں وہ ہم سے ہر چیز میں ہم سے درسنگ سنس دیکھ لیں ان کی ٹکنولوجی دیکھ لیں ان کی ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں ان کا سب کچھ ان کا ہم سے آکے ہے سیکھنے کی ہمیں ضرورت کچھ ٹائم پہلے ہم ان کا مزاق اڑاتے تھے اور وہ تھے پر ہم نے کیا کیا ہم ان کا مزاق اڑاتے رہے ہیں ہم نے خود نہیں ہم نے خود نہیں کیا ہم خود مزاق کرتے رہے ہیں اب خود مزاق بن چکے ہیں عابد بھائیس کا مصلاب یہ ہے یوت بھی بات کو سمجھ رہی ہے تو دروائیس کو آپ کو ڈنڈے پڑھنے والا سیچویشن ہم نے دیکھی لازٹ ٹائم جب آپ نے کیمرہ آف کیا تھا تو ادھر سے آیا تھا کہ پتہ نہیں ادھر سے بھائی اس نے کیا بات کی تھی بڑے مشکلات صحت کرنا پڑتی ہیں لیکن لازم میں میں یہ کہوں گا اور ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ اگر ایک عام پاکستانی انڈیا کی کسی اچھی بات پہ ان کی تعریف کرتا ہے انڈیا کی کسی اچیومنٹ پہ انہیں اپریشیٹ کرتا ہے تو انڈیا سے اتنی محبت ملتی ہے یہی اگر پاکستان کا پرائم نیسٹر پاکستان کا فارم نیسٹر انڈیا کی کسی اچیومنٹ پہ تعریف کرے انڈیا کے کسی اچھے کام پہ انہیں اپریشیٹ کرے تو شاید پورا انڈیا ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو مشکل وقت میں اچھے وقت میں برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اور شاید واحد حال جو ایک ہی سلوشن ہے پاکستان انڈیا کے ریلیشن بہتر کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں آپ الٹا پاکستان کا یا جو بھی جھوٹ بولتا ہے اگر کوئی انڈیا سے بولتا ہے تو وہ اپنے کنٹری کا مزاق بنواتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی عابد بھائی کی زوردار اور شوردار باتیں کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا عابد بھائی لاس میں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں تو پھر نیکس ویڈیو صرف میں آج اپنی آرڈینس سے جو ہیں نا ان سے ہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ اتنا پیار آپ لوگ دیتے ہو اس میں مائیں ہیں بزرگ ہیں ایک اسی سال کے بزرگ تھے تو انہوں نے میسیج بھیجا کہ عابد بیٹا ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں بہت میسیج آئے آپ کی اگلی ویڈیو تک پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا ابھی یعنی کہ اسی سال ہی تھی بیمار تھے وہ تو یقین کریں یہ دل جیت لیتے ہیں اور اندر سے ایک ایسا پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے کہ جو میں اکسپلین نہیں کر سکتا یہی عابد بھئی یہی رونا میرا ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر پاکستان کا پرائیم نیسٹر آپ کے والا کام کرے فارم نیسٹر آپ کے والا کام کرے تو پھر ریلیشن کتنے بہتر ہو ایسا امن ہو جائے گا اگر پرائیم نیسٹر کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہماری پارلیمنٹ سب کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں اپنی انا سے ہم لوگ باہر نکل آئیں ایسا امن ہوگا دنیا میں انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان پیچان بن جائے گا یہی بات اگر نریندر مودکی کی جاتی ہے تو نو سال انہوں نے پورے کیا اپنی حکومت کے یہاں پر ہم کسی کو نہ دو سال نہ تین سال پورے کرنے دیتے ہیں بلکہ پانچ سال کا ٹینئور ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں کرنے دے رہے کیونکہ ان کے اپنے اختلافات وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سیٹ بس ان کو اپنے مطالبات سے غرض ہے اور لوگوں سے کوئی مطلب غرض نہیں ہے ان کو اپنے مطالبات سے نکل کر اگر حکومت کرنی ہے سکسکسفل پاکستان کو کرنا ہے تو ان کو ملک کے عوام غریب لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا غریب لوگوں کی طرف سے کہ بلکل نہیں دیکھ رہے تو یہی سافت سے بری بجانا ہے کہ پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں پر کسی کی سنی نہیں جاری ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نظر آتی ہے جی اسی طرح ہی ہے بلکل نہیں نظر آتی کیوں ہی نظر آتی مطلب کہ ہم کیا کرے ایسا کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے ہمارا بھی ایک نام ہو ہمیں مطلب کہ وہ ملک زیادہ کامیاب ہوتا ہے جہاں کنسٹرکشن چال رہی ہوتی ہے اگر جس ملک کی زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ملک کامیاب ہوتا ہے اسی طرح ان ملکوں کی زیادہ کنسٹرکشن چالتی ہے اس لئے وہ کامیاب ہیں تو ہمارے ملک میں جب کوئی آتا ہے انڈسٹری لگانے کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے تو ہم اس کو سیکیورٹی نہیں دیتے ہمارے ٹرسٹیشوز ہی بڑے زیادہ ہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ اس سے چھین لیا جائے ہماری حکومت یہ سوچتی ہے یہ غلط بات نہیں ہے بالکلی غلط بات ہے اگر انڈیا میں دیکھیں انڈیا میں ٹیسلا گئی ہے اس کے بعد ایپل آئی فون کی انڈسٹریز وہاں پر لگی ہوئی ہیں تو مطلب کہ اتنی انڈسٹریز انڈیا میں ہو چکے ہیں تو اب جگہ بھی نہیں مل رہی وہاں پر مزید انڈسٹریز لگانے کے لئے بالکل اس طرح ہی ہے پاکستان میں یہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی جائے داد اپنے گاروات بچوں کے لئے جائے داد بنانے سے فرصت ملے تو تب بھی پاکستان کے بارے میں کچھ سوہ سکتے ہیں ٹریڈ بھی بہت سستی ہو جانی تھی ہر چیز آپ کو سستی ملک ترقی کرتے ہیں بھائی جان ملک ترقی جب کرتے ہیں جب آپ پلینر ہو دماغ سے سوچو کوئی چیز کہ اب آپ دماغ سے سوچو گی یہی کہ بس جنگ ہی کرنی ہے بم بھی بنانا ہے بس یہی کرنا ہے سارا کچھ جب تک آپ تیکنولوجی نہیں رہو گے بم بنانا ہے نا تو بم بناؤ آم سیولین کو اسے پڑھاؤ وہ پڑھ کے بم بنے گا وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا ہمارا ملک اوپر جائے گا بھائی جان دنیا کے بیچ میں ہم تو پاکستان کے لئے ہر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو ہم آئیڈیل پرسنیلیٹی کیوں بنا رہے ہیں ہمیں وہ کیوں پسند ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں پالسیز اچھی ہیں ابھی ریسنڈلی میرے گھر کا بل آیا دو سو اسی یونٹ ہے اور میرے گھر کا بل جو ہے نو ہزار پہ بل آیا دو سو اسی یونٹ کا میں نے سنیا کہ انڈیا میں تین سو یونٹ تک تو وہ پتہ نہیں فری اور بہت سستہ دیتے ہیں دو سو تک کچھ سٹیٹس میں دو سو یونٹ تک فری ہے اور جو آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا اگر آپ کے وہاں پہ دو سو اسی یونٹ جلے ہوں یا لگے ہوں تو کتنا بل آتا ہے اچھا ابھی انٹرسنگ سوال یہ ہے نو ڈوٹ جا رہے ہیں پوری دنیا کو پتہ جا رہے ہیں نو ڈوٹ ایشو کے لیے جا رہے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہوگا ظاہری بات ہے لوگ خبر دیکھتے ہیں پتہ ہوگا کیوں جا رہے ہیں بات میں یہ ہے کہ آج تک نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک ہم امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں سیٹو سینٹو پیکٹ میں ہم نے جو ان سے وہ ساتھ دیا افغان وار میں ہم نے ساتھ دیا رشیہ کی اگر بات کریں رشیہ کے خلاف ہم چلے سپر پاورس جتنی بھی تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا لیکن آج وہ جو ان سے ٹریڈ پارٹنر ہے وہ انڈیا بنتا جائے سر وہ صرف ٹریڈ پارٹنر نہیں ہے اب تو آپ یہ ہاں جی بالکل کہہ سکتے ہیں اب تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا تو چاند پہ پہنچ رہا ہے بھائی یہ بڑے سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں اب ان کی روس کے ساتھ بڑی اچھی ہیلو ہائی ہوئی یا بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ اب بہت زیادہ لیول پہ کاروبار ہو رہا ہے ان کا اب آپ دیکھئے گا کہ جو ان کا لازٹ ٹیم فیل نہیں ہوا تھا وہ بھی پہنچ گیا تھا جہاں تک وہ پہنچانا چاہ رہے تھے وہ سپیس پہ جو ان کا پہنچا تھا لیکن اس کا پاکستان میں بہت مزاق بنایا مزاق بنایا لیکن وہ لوگ کام کرتے گے کرتے ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں روکا اب جب آئے گا نا یہ سلسلہ دیکھے گا سپیس پہ یہ پہنچ جائیں گے یہ آنے والے ٹائموں میں انڈیا کی سیٹلائٹ بھی سپیس پہ جائے گی سر آپ دیکھئے گا میں کہتا ہوں اور آپ بھی مجھے گرنٹی آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستان بھی سیٹلائٹ بنائے وہ بھی سپیس پہ جائے وہ بھی جہاں جہاں جا سکتی ہے سر پاکستان کے لیے تو ہمیں پین ہے سر پاکستان کے لیے بہت زبردست پین ہے ہم لوگوں کو اگر آپ سے پوچھا جائے انڈیا کے پرائم نیستر انڈر موٹی جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی پرسنیلٹی یعنی ان کا جو ویجن ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کے فیورٹ ہیں آپ کے فیورٹ لیڈر ہیں یہ بتائیں پاکستان میں اگر آکے وہ سپیچ کرتے ہیں واہ 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 واقعہ سوال کیا آپ نے دیکھئے آپ کی دوستی ہو انڈیا کے ساتھ اور آپ کے ملک کو فائدہ مل رہا ہو جیسا کہ فور اگزمپل وہ سپیس کے لیے ہمارے پارلیمنٹ میں آتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں انڈین پرائم نیستر آ کے سپیچ بڑی بات نہیں ہے انڈین پرائم نیستر سپر پاور کے ادھر جا سکتے ہیں پاکستان میں نہیں آ سکتے اور وہ پاکستان جو مندیروں میں کھویا ہوا ہے وہ تو دنیا میں سپر پاور ہیں امریکہ تو سپر پاور ہیں ان کی دیکھیں ان کے پیس کے لیے کن کو بلا رہے ہیں مودی صاحب کو ہمارے کشمیر کا اگر آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے مودی صاحب کو بلا کے آپ کو پیٹرول سستہ ملتا ہے مودی صاحب کو بلا کے آپ کو ٹریڈ فری ہو جاتے ہیں مودی صاحب کو بلا کے تو سر ویلکم ابھی کرو یہ کام اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ملک کو فائدہ ملے ہمارے ملک کو فائدہ ملے اور ہم لوگ ہر انٹرویو میں جو بات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی انا سے باہر آنا پڑے گا اس انا سے جب ہم باہر نکل آئیں گے آپ دیکھیں پاکستان بھی ترقی کرے گا اور یہ ملک کہاں سے کہاں جائے گا ابھی ریسنڈلی جو ابھی بات چل رہی تھے مجھے کسی رڑکے نے کہا تھا کہ یہ والی بات آپ نے لازمی کرنی ہے عام آدمی عام انسان عام سیولین عام پرسن اب مجھے بتائیں وہ ایک جوب کرتا ہے گارمنٹس کی دکان کے اوپر آپ سمجھئے گا بات کو ینگ پرسن ہے بیس سال کا ہے وہ جوب کرتے کرتے پانچ سال اسے بچارے کو گزر گئے ہیں پانچ سال بعد اس کی شادی ہو گئی ہے ساری زندگی وہ ادھر ہی بچارہ جوب پہ رہا آپ سمجھئے پھر اپنے بیو بچوں کے کپڑے پانی روٹی پوری کرتا رہا اس کے بعد وہ بچارہ مر گیا تو آدمی بچارہ کیا کرے اس کو کیا سزایا کہ وہ ساری زندگی نی چکروں بھی لگا رہی یہ پاکستان کی جو سیچویشن ہے اس کو آپ نے سامنے کی ہے پاکستان میں کوئی اگر سوڈنٹ ہے وہ سوڈنٹ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ اب جوب کیسے لینے ہیں جوب ملتی ہے اس کے بعد وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے شادی وغیرہ یا گھر کیسے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے بچوں کو ایڈیوکیٹ کیسے کرنا یعنی وہ کنٹری کے لیے تو ہم کچھ سوچ ہی نہیں پاتے کیسے سوچیں گے جب ہمیں فسائی ایسا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے آپ سمجھئے اس بات کو کہ ابھی دیکھیں آلو پیاز ٹرماتر جس کے پر اتنی باتیں ہوئیں کہ ہم لوگ صرف آلو پیاز ٹرماتر خریدنے کے قابل ہیں بس اس سے آگے ہم جا بھی نہیں پا رہے کیونکہ ہم اگر اتجاج کریں سڑکوں پہ آئیں گورنمنٹ کو کچھ کریں تو ہمارا کام کاروبار ڈسٹرپ ہوتا ہے اب کام کاروبار سے ایک اور میسی دینا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو عمران خان صاحب نے ہماری زندگی خراب کری رکھی یقین ماننے ہر چوتھے دن سڑکے بلوک کر دیں گے ہر چوتھے دن ٹریفک روک دیں گے کام کاروبار بند ہو جائیں گے لوگ نکلتے نہیں ہیں کیسے نکلنے کو ان اپنی ماں بہن کو لے اچھا وہ تو چلو عمران خان صاحب تھے اب ان سے بڑے گا آگئے ہیں یہ طریقے لبیگ جو ہے یا رسول اللہ والے پاکستان میں تو ہر پارٹی ایسا ہی کر رہی ہے ہم کسی کو پوائنٹ اٹھ نہیں کر سکتے اب تو آپ کو یہ بھی بتا دیں نئی پارٹی بن رہی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو حتم کر کہ نئی پارٹی بنی جائے ہیں ایک چیز اور عابد بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والے شاید سننا چاہیں گے آپ کی بات مجھے بتائیں کہ پاکستان ہمیشہ کیونکہ پاکستان کا ویسے تو کسی فیلڈ میں مقابلہ ہے نہیں ہے ایون اگر آپ بات کریں ہم ڈیفینس کے حوالے سے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مضبور ڈیفینس رکھتے ہیں یہ وہ میری بات سنیے گا بس یہ مطلب کہ پروٹوکول ہے جو ایسی چیزوں نریندر موڈی کی بات کریں تو ان کو جو سیلری ملتی ہے وہ اسی میں گزارہ کرتے ہیں اگر ہم اپنے پولٹوکول کی بات کریں تو ان کو سپیشل پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے پرائیوٹ جٹس لے کے جاتے ہیں بلکل وہ ہر ملک ملک کرپشن کرتا ہے لیکن ہمارے ملک کی مینجمیٹ نہیں سہیا اگر ان کو ملک کو مینج کرنا آجائے تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور کیا ہوں گے میسی جن پرے لیے میسی یہ ہی اپنے مطالبات اپنی لرائیوں کو چھوڑ کر ہمارے گریب وہاں مطلب کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بالفرض ادھر ہم دیکھتے ہیں اب کنک کا ریڈ لگا لیں چاول کا ریڈ لگا لیں کیا ہو چکا تو اس طرح ہمیں دکھ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں لوگ اور مطلب سوسائیٹی میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلیں ان کو پتا چلے آج ہم جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کانگریس میں سپیچ کے لیے جا رہے ہیں جو صحیح بات ہے وہ بات بتائیے آپ اور آج جو ہے نا آج میرا ٹاپک ہے آج اور آج مجھ سے جو باتیں ہونی ہیں وہ میرے دیکھنے والے بھی سنیں گے اور مجھے کومنٹ بھی کریں گے اب مجھے بتائیے یہ وہ نرندر مودی صاحب ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں کہ جب گجرات میں دنگے فساد ہوتے تھے تو ہمیں پاکستانی میڈیا بتاتا تھا کہ یہ تو یو ایس میں بین ہو چکے ہوئے ہیں آج وہ ہی نرندر مودی کو کیا ضرورت پڑ گئی انہیں اور وہ بلا رہے ہیں اپنے مسئلے الکرانے کے لیے اسی پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ کب وہاں پہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے امریکہ جس کو ایک سوپر پاور کہا جاتا ہے اس امریکہ جو پوری دنیا کے مسئلے حل کرتا ہے ان کے مسئلے حل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے مودی صاحب کی انہیں ضرورت پڑ گئی ہے بڑی بے سبری سے اب ایک سکت بات سنیے نا اب میرا ایک ٹوپی کے بھائی آج مجھے بولنے دیجئے میرے سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں نا کہ مودی صاحب جسے ساری زندگی ہمارے ٹی وی بتاتے رہے کہ مودی صاحب جو ہیں نا یہ ٹیررلیسٹ ہیں یا جو بھی ہیں اور یہ بھی بتاتے کہ یو ایسے میں بین ہو چکا ہوا ہے آج انہیں اپنی ضرورت پڑی ہے ان کے کانگرس میں وہ جا کے پورا خطاب کریں گے اور دنیا میں شاید میرے خیال سے میرے علم کے مطابق سب سے مین ایشو چال رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا جو ایشو چال رہا ہے اس کے اوپر انہیں پیس کی سپیچ کرنی ہے دونوں کی سلا کروانی ہے تو کس کی ضرورت پڑی نرندر مودی کی اپنے ٹائم کے لیے پبندی اور آج ضرورت پڑی ہے تو انہیں بلا کے پروٹوکول بھی ہر چیز ہوگی لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی لاس ویڈیو میں کہ کبھی آسمان پہ مودی لکھا جاتا ہے کبھی کوئی ان کے پاؤں چھو رہے ہیں کبھی ان سے کوئی جپی ڈال رہے ہیں کوئی انہیں بوس کہہ رہا ہے کوئی انہیں بی آئی پی بیلکم کر رہے ہیں تو سر مودی صاحب میں کوئی تو بات ہے کہ امریکہ سوپر پاور بلا رہا ہے کہ ہمارے سلا کرواؤ مطلب یوکرین کی اور اس کی سلا کرواؤ کوئی تو کلاس ہے نا مودی کی